اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں خیر آفیس سے ہوگے چلی ہم لوگ ہیں اپنے اوکی اپ لری کے سیکنڈ ٹاپک پر آتے ہیں اور ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے رائٹنگ کنٹیکسٹوال میننگ آف ورڈز اس میں کیا ہوتا ہے کنٹیکسٹوال میننگ آف ورڈز کیا ہوتا ہے تو جس جگہ پر جو الفاظ آ رہے ہیں اس الفاظ کا معنی اس کے پسمنظر کے حساب سے ہوگا اس کنٹیکسٹ کے حساب سے ہوگا اس کا ظاہری معنی کچھ اور ہوگا لیکن اس کنٹیکسٹ کے حساب سے ہم کو اس کا معنی لینا ہوتا ہے میننگ لینا ہوتا ہے اس ورڈز کا تو یہ کنٹیکسٹوال میننگ آف ورڈز میں آتا ہے کنٹیکسٹوال میننگ آف ورڈز کی کچھ کوئیشنز ہم لوگ یہاں کرے گے اس کے ایک ایک اگزامپل بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ کنٹیکسٹوال میننگ آف ورڈز کیا ہوتا ہے the words that come before or after a word جیسے کوئی فریز ہو یا کوئی چھوٹا سا سینٹینس ہو یا کوئی ورڈ ہو جو کسی خاص جگہ جو ہے آئے جملے میں جملے میں آئے اور اس کا کچھ خاص معنی ہوتا ہو تو اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم کنٹیکسٹوال میننگ جو ہمیارے معنی کو سمجھنے میں جو ہے جس کے معنی کو سمجھنا ضروری ہوتا اور اس کے معنی سمجھنے کی بینہ پر ہی ہم پورے سینٹینس کو سمجھ پاتے ہیں تو یہاں اس کے متعلق کچھ بات لکھے ہو لیکن اس کو سمجھنا نہ ضروری نہیں ہے اس لئے میں اس سے آگے بڑھتا ہوں ہم اصل questions ہیں اس کے questions پر بات کریں گے تو questions دیکھیں یہاں پر میں پہلا ایک question آپ کے سامنے آیا ہے choose the correct alternative from the given sentence اس sentence میں جو underline کیا جو phrase ہے تو اس کا meaning کیا ہوتا ہے ہم کو alternative سے find out کرنا ہے سپنا will leave no stone unturned to achieve her aim in the final exam یہاں جو word آیا ہے leave no stone unturned اس کا مطلب ہم کو سمجھنا پڑے گا ہم اگر اس کے ایک ایک ورڈ کو الگ الگ دیکھیں نا تو کچھ کا کچھ مطلب ہو جائے گا meaning جو ہے کدھر کا کدھر ہو جائے گا لیکن ہم کو اس کا مطلب سمجھنا پڑے گا یہاں دیکھو اس کا مطلب کیا اور ہے کہ سپنا جو ہے کچھ تو بھی achieve her aim in the final exam وہ اپنے final exam میں اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں کرے گی only to do casual efforts روز مرہ جیسے وہ efforts لگاتی ہے کبھی کبھار وہ ایسا کرے گی to make all efforts to do a thing وہ ہر طرح کی efforts لگائے گی only once efforts ایک بار کوشش کریں never try anything کوئی کوشش نہیں کرے گی وہ تو یہاں جو leave no stone unturned کا meaning جو ہوگا وہ ہوگا to make all efforts to do a thing کسی کام کو کرنے کے لیے تمام efforts لگا لینا آخری step میں efforts لگانا جدو جہد کرنا hard work کرنا تو سپنا کیا کرے گی سپنا will all efforts to do a thing یعنی وہ اپنے وہ اپنے aim کو exam میں جو final exam میں اس کو جو aim حاصل کرنا ہے اس کو achieve کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے last effort لگائیں گی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے hard efforts لگائیں گی تمام تر کوشش کریں گی تو اس طرح contextual meaning اکلتا ہے آتا ہے یہ ہم کو سمجھنا آتا ہے اب یہ کیسے اب کیسے ہم اس کو سمجھیں گے کیسے یاد رکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں بھی اس طرح کی phrases ہے اس کو note کرنا ہے اس کا meaning اپنی یاد رکھنا ہے اس طرح کے sentences جب آپ کے سابنے آئے گے تو اس پر سے یاد رکھنا ہے پرانے questions پر سے جب ہم جہاں کچھ دنوں بعد questions بھی question paper بھی ساتھ ساتھ لے گے تو اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا اس کو ہم 4 januari تک sorry 4 feb تک complete کر لے گے انگلیش کو انشاءاللہ تار choose the correct alternative from the given sentence یہاں جو sentence یہ اس کا alternative دیکھنا ہے nowadays everywhere most of the people know how to have an axe to grind to achieve their objectives آج کل ہر طرف زیادہ تر اکثر لوگ to have an axe to grind to achieve their objectives وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیچ میں یہ دیا ہوا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کا مطلب دیکھنا ہے to have an axe to grind تو اس کا مطلب کیا ہوگا fulfill ambitious to complete with to have personal ends to fulfill اس کا مطلب یہ ہوتا ہے to have personal ends to fulfill یعنی اپنی طرف سے آخری درجہ اپنا پورا مقصد جو ہے پورا مقصد پر مطمئن نظر ہونا یا پورے مقصد کو جو ہے لے کر چلنا اپنے پرسنل مقصد پر اس کو حدب بنانا یہ to achieve their objectives اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اس کا مطلب کیا نکلے گا option number 3 اب اس کے meanings آپ نے اور بھی اس کو او کرنا ہے سمجھنا ہے نوٹ کرنا ہے کیونکہ depend اتنے ہی اس پر ہے کہ آپ اس کو کتنا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے target the goal تو سب depend کئے پہ کرے گا کس بات پر کرے گا کہ اس کا آپ کو meaning معلوم ہو اس میں دیکھیں in the final پورے سنٹنس انسائیٹی انتظار کرنا تو اکر کے ساتھ جیت اکر کے ساتھ لیکن پریشانی بھی ہو پریشانی کے ساتھ بھی ہو تو یہ situation جو ہے وہاں پر spectators کی تھی ٹھیک ہے to wait for only victory یہ اس کا نہیں ہے to wait for celebration اگر celebration کے لئے رہتا تو fingers crossed کا کیا مطلب آتا تو اس لئے اس کا meaning جو نکلے گا option number 2 ہوگا ٹھیک ہے every Indian will fight tooth and nail against terrorism اگر tooth nail دات اور ناخونوں سے لڑے گا ایسا against terrorism ایسا اس کا مطلب نکلے گا لیکن ہم نے tooth and nail کا مطلب سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ نکلے گا اس کا پورے sentence کا مطلب کیا ہر انڈین تیررزم کے خلاف لڑے گا tooth and nail سے ایسا ہوگا نہیں ہوگا تو tooth and nail کا مطلب کیا ہوگا تو with all army یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے with every citizen ہر شہری کے ساتھ لڑے گا ایسا نہیں with all nation تمام اقوام کے ساتھ لڑے گا ایسا بھی نہیں ہے with all might جو کچھ وہ کر سکتا ہے پوری طاقت کے ساتھ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ against terrorism every Indian will fight with all might against terrorism ایسا ہو لے تو بھی چلے گا کیونکہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ terrorism کے ساتھ لڑے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے to third nail کا پوری قوت کے ساتھ with all point یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جتنا زیادہ یاد رکھیں اتنا آسان نہیں ہوگی اس میں دیکھیں this is an up up to date edition of a book on yoga up to date up to date یہ easy word ہم اس کو use کرتے رہتے up to date بولے تو ہم اس کا مطلب لیتے latest باز اس تو new مطلب لینے کی کوشش کریں لیکن new نہیں ہے up to date بولے تو تازہ ترین this is an up to date edition of a book on yoga yoga پر date کے لیے لیتے تازہ ترین دونوں بھی ایک ہی چیز ہیں تو اس کو سمجھ دا option number 2 رائٹ ریکہ رمیش studies at snail space because he is weak رمیش جو ہے گھونگے کی رفتار سے پڑھائی کرتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے تو یہ گھونگے کی رفتار جو ہے اس کا مطلق کیا نکلتا ہے تو گھونگے کہ رفتار کا مطلق very smooth نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا very slowly بہت slow کیونکہ وہ کمزور ہیں very fast اگر وہ کمزور ہے تو fast کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو کٹ ہو جائے گا ریپیٹلی تیزی سے یہ بھی کٹ ہو جائے گا اگر وہ کمزور ہے تو ریپیٹلی تیزی سے کرے گا یا fast کرے گا نہیں کرے گا ہم کو سمجھنا پڑے ہیں دو option میں سے تو smoothly ایک الگ چیز ہے یہ slowly وہاں جب بتانا اس کا مقصد ہے very slowly very slowly ٹھیک ہے next دیکھئے روحان attends his office once in a blue moon اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ روحان جو ہے اپنا office جو blue moon office وہ ایک بار آتا ہے once in a blue moon وہ جو ہے بہت بائی چانس تو اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے once in a blue moon تو اس کے لئے always تو نہیں آئے گا ہے نا always تو نہیں آئے ہمیشہ کیوں آئے گا regular libit نہیں آئے گا بس بات سوشنے کریں گی کہ sometimes اور seldom اس کو سمجھے ہم یہ طریقہ اپنانا ہے اس technique سے کرنا sometimes بھی کیوں بولے گا once اگر بول رہا تو sometimes بھی کیسے رہے seldom اب یہاں confusion ظن رہے گا کہ آپ سردم کے معنی معلوم ہے یا نہیں تو سردم کے معنی ہوتے شاز و نادر شاز و نادر بہت کبھی کبھار بہت کبھی کبھار ایسا ہو لے گی تو چلے گا شاز و نادر ہی ایسا ہوتا ہے یعنی ہو گیا تو ہو گیا ایسا شاز و نادر ہی اپنے آفیس میں کبھی آفیس اٹینڈ کرتا ہے تو اس طرح سے اس کا مطلب ہم کو معلوم آنے چاہی زخیر الفاظ رہیں گے تو کر پائی کیا سار don't panic or get stress take it easy گھبرائی یا نہیں اور تناہ بھی مت لیجی take it easy آسان آسان سکھی آسان ہوا take repeatedly تیزی سے نہیں ہوگا take problem یہ تو ہرگز بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوا take lightly ہلکے سے لیجی کوئی تنشور مت لیجی کوئی تناہ مت لیجی don't panic تو اس طرح اس کا meaning جو نکلے take lightly بعض words ایسے آتے اس میں contextual meaning جس کو آسان آسان کر سکتے اور کبھی کبھار ایک آئے دو ایسے آجاتے کہ جو tough ہوتے ہیں مجھ سمجھ نہ پڑتا ہے یہ last ہے اور last کا جو ہے اپنے اس کا answer comment کر بتانا ہے پرائیم منیسٹر visited our village it took everyone by surprise پرائیم منیسٹر نے ہمارے village گاؤ میں visit کی جس نے سب چیزے اس میں دیکھی ہیں اس کے depth میں ہم نہیں گئے ہیں اس پر آپ نے کیا کرنا ہے اس پر study کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ جتنے ہم نے underline kv sentences استعمال کی ہے اس کو آپ note کر لیں اس کے meaning note کر لیں اور اس کے علاوہ میں بھی آپ search کریں contextual meaning یہ phrases اور phrases کے meaning آپ یاد کر لیں 30-40 phrases بھی تو اس کے meaning کو یاد کریں کم اس کم 2 اور 3 times اس کو read کر لیں تاکہ کبھی اگر آپ کے سامنے اس طرح سے آتا ہے تو اچھی طرح سے answer find out کر سکے ٹھیک تو چلی ہمارا سمجھ میں آرہا تو انشاءاللہ ہم آگے جیسے بڑھے گی اور بھی چیزیں clear ہوتی جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے جزا اللہ خیر